سبسکرائب تو می چینل اور ہٹ بیل آئیکن سو یو نیور مسینی ویڈیو فرم می چینل خود ہی فرماتے ہیں جب میں مصر گیا جامت الازہر تو مفتی آزم مفتی آزم تو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے تو اچھا ہی کوئی مسئلہ ہے تو مفتی آزم جامت الازہر نے کہا بھئی آپ کھانے پہ آئیں تو انہوں نے کہا بھی دیکھو میں کتابیں پڑھنے آیا ہوں اور کھانے پہ تم بلاؤ گے اوروں کو بھی بلانو گے میں اکیلا شیعہ ہوں اور میری زبان نہ وہ رکتی نہیں ہے کوئی چھیڑے گا میں جواب دیے بغیر رہ نہیں سکتا تو بہتر ہے تم کھانا خود ہی کھالو کہہ لگے نہیں نہیں آپ آئیں کہہ لگے پھر ایک شرط پہ آؤں گا کوئی مجھ سے سوال نہ کرے کہا ٹھیک ہے شرط منظور پہنچ گا ہے کھانے پہ پہنچے تو وہ کہتے ہیں اسی سے زیادہ مفتی بلالی ہے انہوں نے کھانے پہ کا پورا ان کا جامت علیہ السر کا ہال بھر گئے تمام مفتیانیں جامت علیہ السر جمع ہو گئے اللہ مآمینی کی شرطی سوال کوئی نہ کرے اب گئے تو ظاہر سے بات ہے امام ابا قبا میں اللہ مآشہ عبدالحسین عمینی جیسے ہی وہ پہنچے تو ایک مفتی نے کہا آگا ایک سوال ہے یہ نظریہ آپ کا کیا ہے کہ علی افضل تھے یا وہ احتیاط سے پڑھ رہا ہوں بہت تو کہا علی افضل تھے یا وہ اللہ مآمینی فورا مفتی آزم سے مخاطب ہوئے انہوں نے کہا دیکھو میں نے پہلے شرط رکھی تھی سوال کوئی نہیں کرے گا تو یہ مناسب نہیں ہے تو کہنے لگا مفتی آزم اب سوال آ گیا ہے آپ جواب دے دیجئے کہا سوچ لو آپ جانتے ہیں نا بہت سے جگہوں پہ شیعوں کو کھٹمل کہتے ہیں چھیڑو پھر خون چوس لیتے ہیں کہا سوچ لو جواب دوں یا نہیں کہا آپ سوال آ گیا ہے جواب دے دیں آپ کہہ لگے ایک میرا سوال ہے آپ چوراسی کے چوراسی مفتی آنے دین سے سب کے سب ایک میرے سوال کا جواب دیں یہ بتاؤ کہ یہ حدیث نبوی صحیح سند ہے یا ضعیف ہے کونسی حدیث کہ جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا جہالت کی نہیں زمانہ جاہلیت اسلام سے پہلے کے دور کو کہا جاتا ہے زمانہ جاہلیت یعنی کفر کی نہیں ہے مجموع نہیں ہے نہ ہی رہے میں آگے بڑھ رہا ہوں عزیزان اگرامی ایک مرتبہ کہا بھئی یہ حدیث ایک ایک مفتی کہے صحیح ہے یا ضعیف ہر آدمی کہہ ہاں یا نہ بس ایک سوال ہے کوئی دوسرے سوال نہیں کہو ہاں صحیح ہے یا کہو نہیں صحیح نہیں ہے پہلے سے کہا صحیح ہے کہا ہاں دوسرے صحیح ہے ہاں جب اسی سے اقرار لے لیا اللہ مآمینی نے سب نے مان لیا ہاں یہ حدیث صحیح ہے اب اللہ مآمینی نے کہا یہ بتاؤ کیا جناب سیدہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانتی تھی یا نہیں نہیں ہے علامہ نے کہا بھئی بتاؤ یہ حدیث صحیح ہے کہ جو اپنے بغیر اپنے زمانے کے امام کے معارفت کے بغیر مر جائے تو جہلیت کی موت مرا کہا ہاں اب بتاؤ جناب سیدہ اپنے زمانے کے امام کو جانتی تھی یا نہیں پہلے سے کہا بتا جانتی تھی اسے کہا مجھے ضروری کامہ میں آتا ہوں علامہ کہتے ہیں میں نے دوسرے سے کہا تو بتا کہ میں انہی کے ساتھ آیا تھا کہ دوسرا بھی اٹھا تیسرے سے پوچھا کہ مجھ سے بات نہ کریں کہ اتنے میں دیکھتے دیکھتے اسی سے زیادہ مفتی سارے اٹھ کے چلے گئے مفتی آزم نے کہا آپ نے میری دعوت خراب کر دی کہ دعوت میں نے نہیں تو نے خراب کی ہے میں نے کہا تھا کوئی سوال نہ کرے جواب دوں گا تو مردہ جب بولتا کفن تھاڑ کے بولتا